اسلام علیکم میں ہوں محمد اکتر اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈسن انفو یوٹیوب چینل یو بلد آج ہم بات کریں گے خانسی کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے کون سی میڈسن استعمال کرنی چاہیے اور کیا احتیاط کرنی چاہیے تو خانسی کے خاتمے کے لیے اس وقت ٹیبل پر موجود ہمارے پاس ایک بہت زبردست اور امدہ قسم کا شربت موجود ہے جو کہ طب کے سیندانوں کی ایک بہت بڑی ریسرچ ہے اور ہر قسم کی خانسی کے لیے مفید ہوتا ہے چاہے وہ بلغمی ہو چاہے وہ خوش خانسی ہو یا چاہے وہ الرجی والی اور اس کو ہر عمر کے افراد استعمال کر سکتے ہیں اور یہ شربت ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی سے بنتا ہے جسے آئی وی وی لیف کہتے ہیں اور اس کا ایک چمچ پینے سے ہی خانسی ایک دم سے بند ہو جاتی ہے تو یہ کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور اس کو استعمال کرتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے تو ویورز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے پٹن کو بھی دبا دیں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی مکمل سمجھ آسکے ویورز خانسی ایک فطری عمل ہے جس کے ذریعے سانس کی نالیوں پھیپنوں اور گلے کے اندر جمع ہونے والے مواد کی صفائی ہوتی ہے تقریبا ہر عمر کے افراد کو وقتاں فوقتاں خانسی ہوتی رہتی ہے خانسی جسم کی ایک دفاعی حرکت ہے اور یہ جس نویت کی بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا خانسی کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پھیپنوں یا سانس کی نالیوں میں کوئی چیز پھس جائے تو خانسی کی وجہ سے باہر نکل آتی ہے ویورز خانسی کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جیسا کہ خوش خانسی بلغمی خانسی یا الرجی والی خانسی خوش خانسی بغیر بلغم کے ہوتی ہے اور ایسی خانسی میں خانستے وقت دھچکہ سا لگتا ہے جس کی وجہ سے گلے پر زور پڑتا ہے اور اس کا علاج نہ ہو تو پھیپنوں پر زخم ہو سکتے ہیں اور اس خانسی کا علاج نہ کرنے سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بلغمی خانسی سے زیادہ تر بچے اور بوڑھیں متاثر ہوتے ہیں اور اس خانسی کے دوران خانستے ہوئے زیادہ مقدار میں بلغم خارج ہوتا ہے ویورز خانسی اگر سات یا آٹھ ہفتوں سے زیادہ دیر تک رہے تو پرانی خانسی کہلاتی ہے الرجی والی خانسی انسان کے پھیپنوں کے اندر جب الرجی ہو جاتی ہے تو پھیپنوں میں خارج ہونے کی وجہ سے جو خوش خانسی آتی ہے یا بلغمی خانسی آتی ہے تو اسے الرجی والی خانسی کہتے ہیں اور اس سے انسان کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو سکتی ہے جب مسلسل دو سے تین منٹ خانسی ہوتی رہے تو اسے شدید قسم کی خانسی کہا جاتا ہے اس طرح کی خانسی فیپنوں کی سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے اور ایسی صورتحال میں فوراں کسی اچھے سے چیسٹ کے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کریں عام بلغمی خانسی جو جراسیم کی وجہ سے ہوتی ہے اور عموماً بچوں میں پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے فیپنوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے خانسی کی سب سے بڑی وجہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے مثال کے طور پر گرد و گبار میں رہنے کی وجہ سے تھنڈی ہوا لگنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا حد سے زیادہ تھنڈی اشیا یا حد سے زیادہ تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے آپ کو خانسی ہو سکتی ہے اور پھر علاج کے بعد چند دنوں تک آپ کو ہلکی پھلکی خانسی رہ سکتی ہے اس کے علاوہ تباکو نوشی یا سگرٹ کے استعمال سے بھی آپ کو خانسی ہو سکتی ہے تو خانسی کے بچاؤ کے لئے احتیاط کریں تھنڈا پانی یا حد سے زیادہ تھنڈی اشیا سے پرہیز کریں گرم پانی کے پینے کو اپنا معمول بنائیں آلو چاول پراتھا مونگ پھلی کول ڈرنک وغیرہ سے بچنے کی کوشش کریں ادرک لہسن مچھلی کالے چنے اور قدو وغیرہ کا استعمال کریں اس کے علاوہ کلونجی کا استعمال بھی خانسی کی روک تھام کے لئے بہت مفید ہے اور پرانی خانسی کے لئے بہت مفید ہوتی ہے اس کے علاوہ دیسی اور خالص شہد بھی خانسی کو دور کرنے کے لئے بہت مفید ہوتی ہے ویولز اگر آپ کو بیس دن سے زیادہ دنوں سے خانسی ہے تو رات کو خانستے ہوئے یا سوتے وقت خانسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پسینہ آتا ہو اور وزن میں بھی کمی ہو رہی ہو بھوک نہ لگتی ہو تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے پیپڑوں میں ٹی بی کی شکایت ہو رہی ہے اور ایسی صورت میں فوری طور پر چیست سپیشلس ڈاکٹر سے مشورہ کریں ویولز اگر آپ کو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یا تھنڈ لگنے کی وجہ سے یا تھنڈا شربت یا تھنڈا پانی پینے کی وجہ سے خانسی ہو رہی ہے اور آپ خانسی کے سیرپ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو آرام نہیں آ رہا تو اس وقت یہاں ہمارے پاس ٹیبل پر موجود بہت ہی امدہ قسم کا شربت موجود ہے جو کہ سائنس دانوں کی اور فارما سیٹیکل کمپنیوں کی بہت ہی نئی ریسرچ ہے اور جدید ترین تحقیق سے بنایا گیا ہے اور یہ شربت ہر قسمی خانسی کے لیے بے حد مفید ہے اور ہر قسم کی خانسی کو فوری طور پر روک دیتا ہے یہ شربت ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی کے پتوں کے ساتھ بنایا گیا ہے میں بہت زیادہ اور بہترین اور ایفیکٹیو ہے اور سب سے زیادہ ڈاکٹر حضرات خانسی کے لیے اسی شربت کو جو ہنا ریکمنٹ کرتے ہیں اگر اس کے استعمال کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر شربت کے ڈبے پر بھی چارٹ بنا ہوا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے چار سال کے بچوں کے لیے آدھا چائے کا چمچ دن میں تین دفعہ جبکہ پانچ سال سے بارہ سال کے بچوں کے لیے ایک چائے کا چمچ پانچ ملی لیٹر جو ہے نا دن میں تین دفعہ بڑوں کے لیے ایک سے ڈیڑھ یا دو چمچ بھی آپ جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں دن میں تین دفعہ تو ویورز جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بہت ہی امدہ اور بہترین شربت ہے اور اس کو تین سے چار دن استعمال کرنے سے ہر قسم کی خاصی چاہے جتنی پرانی ہو ختم ہو جاتی ہے اگر اس کی قیمت کے بارے میں بات کریں تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سو اسی روپیس کی قیمت ہے جو کہ آپ کو ہر اچھے میڈیکل سوٹ سے آسانی سے مل جاتا ہے تو یہاں پر اس ویڈیو کا افتتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ